ابھی فرمایا کولو کے بچوں کا بچے بچے تو سب کے بچے ہوتے ہیں کس کا دل نہیں روہا ہے کس نے افسوس نہیں کیا بہرحال یہ ایک حادثہ تھا قدرتی آفات ہیں حادثہ ہے کولو کا نمائندہ بھی بیٹھا ہے اس نے فاتحہ بھی کرائی ہے اور ہماری گورنمنٹ کے لوگ چل کے گئے ہیں ملتان میں جہاں پہ زیر علاج ہے ہمارا اپنا ساتھی کیا ہے اور ادھر انیشلی جو بھی ہماری انتظامیہ سے ہو سکا ہم نے فوری طور پہ کولو میں وہ بندوبست کیا جس سب سے جتنے حد تک ہماری پہنچ تھی اس کے بعد ہم نے ان کو ملتان شفٹ کیا اور گورنمنٹ نے اس کو سیریس لیا ہوا ہے اس کے لئے میرا خیال ہے چار چار لاکھ روپے کا انیشلی انہوں نے ہمارے سی ایم صاحب نے نوسمیٹ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اب اس پہ ڈپٹی کمیشنر کا شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو کہ بازابتہ اس پہ ہوای فائرنگ اور ان چیزوں پہ ان ایریا میں پابندی لگا دی گئی ہے میری گزارش ہوگی کہ یہ ایکسٹینٹ کر کے ہر ڈپٹی کمیشنر اپنے علاقے میں خاص کرے شادی بیعہ پر جو فائرنگ ہوتی ہے اس پہ تو کم از کم لازمی پابندی لگنی چاہے اس پہ گورنمنٹ ملک صاحب انشاءاللہ آن بورڈ ہے اور ان بچوں کا ملک صاحب ایک مٹھا ہمیں احساس ہے یہ حادثات ہیں یہ قدرتی آفات ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ایک چیز میسنگ تھی دعا میں سردار سناؤلہ زہری جو ہمارے سیوان کے ممبر ہیں ان کی بیٹی کا وصال ہوا ہے تو اس کے لئے بھی مہربانی کر کے دعا کرا تھی ایک ایلیہ ان کی پہلے ایلیہ کی وفات ہوئی ہے اور اب پکل ان کی بیٹی جوان سال بیٹی ٹینیجر تھی ان کی وفات ہوئی ہے ان کے لئے دونوں کے لئے دعا کرا جاتا ہے سابق وزیراعظم اور سابق وزیراعلا پنجاب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو سیاست سے ہٹ کے یہ مطلب کون سابق جی کین کی والدہ ہاں اسی کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک تازیت ہے سیاست سیاد کے ان کی والدہ کے لئے بھی جہاں تک ملک صاحب نے گیس کا مسئلہ اٹھا ہے بلکل ہم بھی اس کے ساتھ ہیں پورے کوئٹہ میں مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس سے حادثات ہو رہے ہیں اچانک رات کو تقریباً ایک دو بجے گیس فل بند ہو جاتی ہے پھر تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو جاتی ہے کوئی ہیٹر لگا کے کوئی چلا کسی کا ہے اس پہ حادثات بھی ہو رہے ہیں ہم ان کا بالکل تائد کرتے ہیں کہ یہ ہماری حد تک اگر ہوتا تو ہم اپنے لیول پہ کرتے چونکہ یہ مرکز کا مسئلہ ہے ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں ایک وفت بنائیں ہم ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں وہاں پہ یہ بہت ایشو بنا لیکن جب ہم ان سے جی ایم وغیرہ سے بات کرتے ہیں تو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو دو دن تین دن پہلے کہ ایک محلے سے پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے غیر قانونی کنیکشن سمبے لگا کے وہ انہوں نے ڈگ اوٹ کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چوری پھر ہم کیا کریں کہ یہ اللیگل کنیکشن لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی سفر کر رہے ہیں کوئٹے کا ہر شہری سفر کر رہے ہیں ایون مستون جو تھنڈے علاقے ہیں جہاں جہاں پہ مطلب ہے چیزوں کے زیارت ہے دوسرا ہے بلکل ہی آزاب میں ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ مری میں دو دن سے گیس نہیں تھی تو اس میں جہاں تک یہ دیکھیں نا یہ انہوں نے خود وضاحت کی ہوئی ہے کہ کیمنٹی سکول آرزی ٹیمپریری بیسز پہ لگا جاتے ہیں کنٹیکٹ پہ لگا جاتے ہیں تو گورنمنٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ کنٹیکٹ والوں کو یا آرزی کو چاہے تیرہ سال سروس کرے یا وہ پچاس سال سروس کرے کہ اس کو مستقل کر کے ان کی لئے سیٹیں نکالیں گے ہم اس کو چونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے ہم ضرور لائیں گے اور اس پہ ہم غور ضرور کرے گی ہماری حکومت لیکن ہم باؤنڈ نہیں ہیں اس چیز کے کہ کنٹیکٹ یا جو سٹیپنس پہ ہوں ان کو ہم مستقل کریں گے باقی جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی پوپوسٹوں کا ہے آپ روزانہ اخبار اٹھائیں الحمدللہ ہمارا پبلک سرس کمیسن کے ممبر بھی کافی پہلے بہت کم تھے وہ بھی آگے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈیلی بنیاد پہ صبح نو بجے سے لے کر خاص کر پبلک سرس کمیسن کی میں بات کر رہا ہوں اپریشیٹ کروں گا کہ چار پانچ چھ سات بجے تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے انٹرویو ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ بھرتیاں ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے مختلف محاکمہ جات میں مختلف محاکمہ جات میں میرے محاکمے میں سی ٹی ایس ہوا پرسون کے جو ہے سکیل ٹیسٹ ہیں اس کے بعد پانچ سو ساڑھی پانچ سو پوسٹ ہم اگلے ہفتے پپلیشن کی اناؤنس کر رہے ہیں اخباروں میں اور پھوڈ کی جو کلاس پور کے ہیں انشاءاللہ یہ جیسے ہی پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے وہ آ رہی ہیں تو ایک پروسس کے تحت ہم جا رہے ہیں شکریہ کہتران صاحب تو اس میں مہربانی کر کے یہ منسٹر موجود نہیں ہے وہ آ کے جواب دے گا ایک ساتھی یہ بھی منتخب ہو کے آئے ہیں یہ بھی اتنا ہی ان کی ذمہ داری بنتی ہے جتنی ہماری ہے ایک اس طرف سے چلا جاتا ہے ایک اس طرف سے ان کو بتا دیں کہ جی آپ کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے لیکن کمیٹمنٹ ہم کوئی نہیں کریں گے کہ جی ہم آپ کو مستقل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی اس پہ غور کیا جائے گا اس پہ دیکھا جائے گا اگر تو کوئی سلسلہ بنتا تھا تو ضرور پیروزگاری ہماری نظر میں ہے یہ چیزیں پنیادی چیزیں ہماری نظر میں میں ایک دفعہ تو پڑھ لیتا پھر اس پہ جو بولوں گا میں تحریک استقاق نمبر دو میں قوائد انزباد کار بلوچستان صبح اسمبلی مجریہ انیس سو چوہتر کے قیدہ نمبر چھونجہ کے طاعت زہل تحریک استقاق کا نوٹس دیتا ہوں تحریک یہ ہے کہ گزشتے دنوں میں نے میرے حلقہ انتخاب سے طالب رکھنے والے غریب اور نادار مریض جو اسلامباد کے کنیجی ہسپتال شفاہ انٹرنیشنل میں زیر علاج تھا اور غریب ہونے کے ناتے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کر سکے باہی وجہ اس نے محکمہ سوشل ویل فیئر بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کی جانب سے جاری کردہ فارم برائے علاج متعلقہ کمیٹی میں برائے منظوری ارسال کیا واضح ہے کہ فارم پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گیسٹرو انٹرولوجیس جو بھی ہوتا ہے گیسٹرو کے دخصت ہونے لازمی ہوتے ہیں میں نے بطور ایک عوامی نمائدے کہ ڈاکٹر شربت خان مندوخیل جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گیسٹرو ہیں کو ٹیلی فون کیا کہ چونکہ مذکورہ مریض شدید بیماری کی سفر بینہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ اسلامباد میں زیر علاج ہے لہٰذا آپ مہربانی کر کے مذکورہ فارم پر درکار کاؤنٹر دستت کر دیں تاکہ اسے منظوری کے لئے متعلقہ کمیٹی میں پیش کیا جا سکے لیکن ڈاکٹر صاحب نے انکار کر دیا جب تک کہ میرے مریض سامنے نہیں ہوا میں دخصت نہیں کروں گا میں نے اس بابت بارہ درخواست کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے پھر بھی فارم پر دخصت نہیں کیا جس کی وجہ سے مریض کو شدید بیماری کے اسلامباد سے کوٹا لائے گیا جس کی وجہ سے ان کی حالت مزید خراب ہوئی اور سرکاری امداد کا منتظر بیچارہ مریض دو دن بعد جائے جناب سپیکر صاحب شکریہ واقعہ یہ ہے کہ بلوچستان انڈویمنٹ فنڈ قیم کیا گیا ہے نادار اور غریب مریضوں کے لئے کہ وہ جو اپنا علاج نہ کرا سکیں ہماری حکومت اس کو بطور امداد جتنا بھی خرج آئے اس پر وہ مہیا کر دیئے اس مریض سے پہلے یہ اس کے والد کا نام محمد اشرف ہے یہ بینک کا ایک ریٹائر ملازم ہے اس سے پہلے دو مریضوں کا بھی یہی حشر کیا یہ ڈاکٹر شربت صاحب نے کہ لہتو لال سے کام لہتا رہا وہ بھی اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے جناب سپیکر صاحب اس کا کیس آیا کوئی دو تین مہینے اس پر لگ انہوں نے بارکھان سے اس کو شفٹ کیا یہ اس کا لیور ٹرانسپلانٹ تھا جگر کی تبدیلی تھی ملتان میں زیر علاج رہا انہوں نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے اس کو اس کی جتنی پینسن تھی جو وہ ایک ڈاکیہ کا بیٹا تھا پوتا تھا اس کا والد ایک ڈاکیہ تھا اس زمانے میں اور یہ بینک نیشنل بینک سے ملازمت سے ریٹائر ہو چکا تھا اس کو لے گئے سلام آباد میں الشفا میں وہاں پہ ایڈمیٹ کیا اس کا کیس ہم کرتے رہے جو اس کا پروسس ہوتا ہے وہ کیا ہم نے کپلیٹ کیا فائنلی اس کو گیسٹو انٹرالوجس کے پاس جو یہ گیسٹو کا ہے ڈاکٹر شربت مندخیل صاحب اس کے پاس لائے اس نے کہا جی میں نہیں کرتا ہوں جتنے تک مریض میرے سامنے نہیں آتا ہے خیر وہ بڑی کوشش کی آپ نے جو بھی اس کے واقف تھے ان سے ریکویسٹ کی ہاتھ باندھے فائنلی میں نے اس کو فون کیا میں نے ذاتی ریکویسٹ کی میں نے کہا رکھ سپ میں ہاتھ باندھ کی آپ کو آرز کرتا ہوں کہ اس کا ایک بھتیجہ پہلے فوت ہو گیا ہے اب یہ مر رہا ہے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لاؤ میں نے کہا وہ شفٹ ہونے کے قابل نہیں اس حسنا میں اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا اور پیٹ پھولا میرے پاس تصویریں ہیں جب یہ اس طرح کا کمیٹی کے پاس جائے گا میں تصویریں سارا ریکارٹ پیش کروں گا جناب علی جناب سپیکر صاحب اس نے سٹیٹ اوئے انکار کیا کہتا ہے مرتا ہے تو مر جائے خیر میں نے ان کو کہا میں نے کہا بھائی میرے باس سے بھی باہر ہے پچاس لاکھ نہ مہندے سکتا ہوں آپ لوگ جو کرتے ہو یہ اس جگہ پہ پھنس گیا خیر انہوں نے کہا کہ مر تو ویسے ہی رہا ہے ہم لے آتے ہیں اس کو ایمبولنس میں ڈالا اسلام آباد سے کوئٹا شفٹ کیا جناب کوئٹا پہنچا داکس ایب اچھا میں نے جب ٹیلی فون کیا میں ٹیلی فون کی تفصیلات آپ کو بتا ہوں میں نے کہا داکس ایب اللہ کا واسطہ ہے ایک مریض مر رہا ہے آپ ایسے کریں میں اتنا برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ کا ریٹن ٹکٹ میں کر رہا رہتا ہوں آپ جائیں ایک دن کے لئے ادھر رہیش کرنے میں کرتا ہوں آپ ایک نظر دیکھ کے سائن کریں تاکہ ہم سوشل ویر فی ڈیپارٹمنٹ سے اس کو آگے پروسس کریں اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جا سکتا ہوں میں نے کہا آپ کا سیکنڈ ان کمانڈ جس کسی کو بھیجوا دیں کہتا ہے نہیں اگر ہر مریض کے لئے ہم ایسے جاتے رہے تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا فائنلی جی جتنا میں منتے کر سکتا تھا بحثیت منسٹر بحثیت قبائلی نمائندے کے ایم پی اے کے اس نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے ایک بہت بہت ہی مطلب ہے جس کو آپ جس طریقے سے نام دے میں نے ان کو جو لوائکین ہے ان کو کہا میں نے کہا میں تو بے بس ہو گیا ہوں انہوں نے اس کو مریض کو لائے اس نے مریض کو دے کہا اس کے بعد اس کے پاس فائل گئی فائل بھی جس طریقے سے اس نے دقصد کی ہے اس میں امیر نسیبلہ بیٹھا ہوا ہے ان کی قوم کا ہے پہلے مسلم لیگ میں ہوتا تھا نام کیا ہے شکور میرا پیئے گیا ہے کوئی بھی ہمارا حرام ہے اگر کوئی بھی گیا ہو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی گارڈ میرا بیٹا میرا کوئی ماں سوائے میرے پی اے کے وہ زہری ہے مہرولہ اس کو بھی اس کمیٹی میں ہم لائیں گے اس نے جس طریقے سے بیہیو کیا اس نے جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا یہ بتانے سے میں کاسر ہوں چونکہ وہ مریض جو شکور گیا ہے ان کے نیشنل بینک کولو میں وہ خدمات دیتا رہا ہے میرے صاحب کو بھی پتا ہے تو اس کی ان کے گھر پہ ریایش مریض کو اس کے گھر پہ رکھا انہوں نے اس کے بعد جناب اس نے دخصت تو کر دی ایک فائل کمپلیٹ تھی پتہ نہیں کیا کیا اس میں پخے نکالی اور اس کے بعد چکور نے کوئی کیا یا نہیں کیا بدتمیز گی وہ اللہ جانتا ہے وہ جانتا ہے ویری نیس جی مجھے ڈی آئی جی کا فون آیا اس پی کا فون آیا کہ جی آپ کے خلاف تو فائل نہیں سوری مجھے پرنسپل سیکٹری چیف منسٹر فون آیا کہ آپ نے کوئی گارڈ بھیجے وہاں پہ کوئی مسحپ ہوا ہے میں نے کہا جی میرا گارڈ کیا میرا تو کوئی مرگی کا بچہ بھی ادھر نہیں گیا کہتا ہے جی وہ انسیسٹ کر رہے ہیں وائی ڈی اے جو ہے نا ینگ ڈاکٹرز اسیشییشن وہ کہتے ہیں کہ میں کرونا میں پڑا ہوا کسی سردار کے خلاف فائل کاٹی جائے اور اس کے گنمینوں کے خلاف شیشے توڑے یہ کیا وہ کیا میں نے کہا میں ذماداری سے کہتا ہوں زہیت سلیم کو میں نے کہا کہ آپ میں ذماداری سے کہتا ہوں کہ میرا کوئی ایک مرگی اگر مرگی کا بچہ بھی ثابت ہو گیا میں ریسپانسیبال ہوں یہ تیاری کے استحقاق اس کے متعلقہ بات کر رہا ہے یہ کوئی اور اسٹورٹ تو اسی پر تو بات کر رہا ہوں اور تحریک استحقاق کیا ہوتی ہے یہ استحقاق ہے نا جی یہ تو پہلے ہوا تھا میں نے کہا بہت تفصیل میں جاری ہے پھر استحقاق کمیٹی کے جب باہے گئے تو وہاں پر کرتے ہیں میں تھوڑی چھے روشنی ڈالا جا میں ایک مرگی ایک آدمی مر گیا اس کا گھر برباد ہو گیا آپ لوگ اس کو مزاک لے رہے ہو استحقاق کمیٹی نہیں ہے میں آپ سب کو اور میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آچھا جناب سپیکر سپیکر صاحب وہ دوسرے دن مجھے ڈی آئی جی اور ڈی آئی جی کا فون آئے کے جی میں نے کہا بھئی میں نے کیا کیا ہے کس چیز کی افائر مجھ پہ کرتے ہیں فائنلی یہ ہوا کہ وائی ڈی اے ہردال پہ چلی گئی اوپی ڈیز بند چار دن تک اوپی ڈیز بند میں پڑھا ہوں میں سے بات نہیں ہوتی مجھے میرے لنگز کام نہیں کر رہے تھے کھانسی آ رہی تھی فائنلی یہ ہوا کہ ایس پی نے کہا کہ کوئی طریقہ نکالو میں نے کہا میں کیا طریقہ نکالو بھائی میں مجبور ہوا لوگوں کی زندگی کا سوال تھا میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چلے جو ایس پی کہہ رہا ہے ایس پی کے ساتھ گیا پتہ نہیں کہا بولان میں لے گئے کہ جی ہمارا آپس میں راضی نامہ ہو گیا بس ختم ہرتال میں نے کہا ہرتال تو نہیں ہے جناب علی وہاں سے فائل نکلی ہے میں نے منسٹر صاحب کو اسد بلوچ صاحب کو رابطہ کیا یہ ٹور پہ تھے اپنے علاقے کے واپس آئے میں شاباج دیتا ہوں انہوں نے اپنے سیکٹری کو کہا میں نے زاہد سلیم کو کہا انہوں نے سیکٹری سوشل ویل فیر کو کہا اس نے کہا جی ہمارے پا فانی فائنلی شفاع انٹرنیشن والوں کو ہم نے اس بات پہ راضی کیا کہ ایک لیٹر یا ایک ٹیلی فون چلا جائے ان کو جمعارات کا ٹیم ہے اس کا اپریشن ہو جائے گا لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سلام ہے ان کو کہ وہ فوت ہو گیا نوجوان لڑکا وہ فوت ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے مختلف اہلے بانے کرتے رہے کبھی کہیں فنڈ نہیں ہے کبھی کہیں یہ نہیں ہے کبھی کہیں آپ ڈاکٹر سربت کی پوزیشن کیا ہے کہ جی میں صبح حکومت کے انڈری نہیں آتا ہوں میں بولان یونیسٹی کا امپلائی ہوں میرا صبح حکومت کیا بگاڑ سکتی ہے آج پوزیشن یہ ہے میں گزارش کروں گا کہ ایک منسٹر ایک ذمہ دار منتخب عوامی نمیدے کے ساتھ یونیسٹی کا نام لے کے یونیسٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے یہ ڈاکٹر سربت صاحب اس حد تک بدتمیز کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جناب شپیکر صاحب کہ کس کس کے ساتھ اس نے نہیں کیا ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا شکریہ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اس کے خلاف انکوائری یہ میری تحریک استقاق استقاق کمیٹی کے حوالے کیا جائے میں پہ وہاں پہ پورا ریکارڈ پروائیڈ کروں گا اور میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو اب صوبہ حکومت کے پرویو میں بھی نہیں آتے میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو انکوائری کرائیں اگر میرا ثابت ہوا قصور میں ایک ذمہ دار ایم پی اے ایک منسٹر کی حیثیت سے میں یہ عوضہ چھوڑ دوں گا اگر اس کی لاپروائی رکوتہ ہی سے ایک قیمتی جانزائی ہوئے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف اس میں پرویو میں بھی نہیں آتا صوبہ حکومت لہذا ہم صوبہ حکومت کا حصہ ہیں جناب شپیکر صاحب تو ہم اس پہ بے بس ہیں مہربانی کر کے میری یہ استحقہ کمیٹی کے حوالے کیے جائے اور میرے ساتھ جو رویہ اور ایک قیمتی جان اس کا بازہ اعتصاب ہونا چاہیے انکوائری ہونی چاہیے اور اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں کہ کس کس کے ساتھ اس نے کیا کیا جی انہیں کے بعد تین چار مہینیں لگ جاتے ہیں اب ایک امرجنسی ہے جس پر میں اپنے پیشنٹ کو تو ہم دفنا چکے ہیں اس کا باپ رویا ہے میرے میں نے لوگوں کو سنایا ہے میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے میں ریکارڈنگ دوں گا استحقہ کمیٹی میں دھاڑے مار مار کے رویا ہے آئی سی یو میں اس نے رکھا ہوا تھا تین لاکھ روپے شفاہ انٹرنیشنل کا ہر رات کا آئی سی یو اسے چارج کر رہا تھا میری گزارے سے میرے سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے کہ امرجنسی نیچر کے جو بھی ہوں جو مر رہا ہے مطلب ہے منڈے کو اس کو ٹیم دیا جمارات کو جمارات کو انہوں نے کہا کہ اتنا فارغ ہو چکا ہے کہ اب ہم اس کو آپریشن نہیں کرتے اور میرے خیال ہے ایک دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ضرور ناداری ہے غربت ہے بلوچستان میں پسماندگی ہے ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے چار عرب روپے کو معمولی پیسہ نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹس ایپ کا انہوں نے کہا اس پہ انکوائری کر رہے ہیں کہ کس کے ساتھ اس نے وہ آئیں گے ریکارٹ آ جائیں گا کہ کس کس کے ساتھ کیا اس کا بیہیوئیر ہے کیا کیا رویہ اور کس طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے ایک ٹانگ صوبائی حکومت میں ہے یہاں پہ ہمارے انڈویومنٹ فنڈ کا انچارج بنا ہوا ہے اس کے دخصت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو گیسٹوں کا ہے اور ادھر یونیسٹی کا آثرا لے رہا ہے گورنر کا آثرا لے رہا ہے ادھر کر رہے ہیں تو اس کی مکمل اس کی سٹوڈنٹ جب یہ بڑھتی ہوا ہے اس دن سے آپ اس کی انکوائری کر رہے ہیں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ملے گا میری گزارش ہے کہ میرے اپنے سیم صاحب سے کہ جو امرجنٹ نیچر کی ہیں ان کے لیے ایک طریقہ کار واضح مقرر کریں کہ امرجنسی میں کمیٹی ہے جو بھی ہے وہ پھوری طور پہ اپنا اجلاس بلا کے وہ اس چیز کو اس مسئلے کو آل کر دے اب ایک ایک ڈیتھ بیٹ پہ ہے اور چار مہینے کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ وہ ہو تو گیا اور یہ پیسہ کسی مریض کی جیب میں نہیں جاتا ہے ڈائریک جس ہاسپیٹل میں ہے جو ریکنائز ہاسپیٹل ہیں ان کو چلا جاتا ہے جنب سپیکر صاحب تو میری یہ گزارش ہے